یہ سب خبریں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی لیکن آج ذکر ہوگا شہیدوں کا ان شہیدوں کا جو اسلام سے وفا کی تاریخ اپنے لہو سے لکھ رہے ہیں جہاں پورے عالم اسلام پر لرز آتا رہی ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے وہیں اللہ کے کچھ شیروں نے اپنے لہو سے اپنے قربانیوں سے حق کا صداقت کا اور مضاحمت کا پرچم تھاما ہوا ہے وہ دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے اسرائیل کی پشت پر تو امریکہ سے لے کر یورپ تک کتنے ہی ممالک موجود لیکن غزہ میں مضاحمت کرنے والے صرف اللہ کے سہارے ان دنیای خداوں سے ٹکرا چکے ہیں آج ان شہیدوں کی بات ہوگی غزہ میں اسرائیل سے لڑائی میں شہید ہماس رہنماؤں کی بات ہوگی آج یہیہ سنوار کی بات ہوگی یہیہ سنوار جو بائیس سال اسرائیل کی قید میں رہے لیکن اپنے دل میں مضاحمت کی شما جلائے رکھی جنہوں نے فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑی اور اس لڑائی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کی جنہوں نے اسرائیل کے خلاف توفان الکسہ آپریشن شروع کیا جن کے نام سے اسرائیل دہشت زدہ ہو جاتا تھا انہیں بدنام کرنے کیلئے اسرائیل کی جانب سے پروپاگنڈا کیا جاتا تھا اسرائیل کہتا تھا یہیہ سنوار تو گہری سرنگوں میں چھپے بیٹھے اپنی حفاظت کیلئے انہوں نے اسرائیلی مغوی اپنے گرد بٹھا رکھے ہیں لیکن وہ شیر اسرائیل کو میدان کارزار میں لڑتا ہوا ملا اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپ میں یہیہ سنوار زخمی ہوئے اور ایک تباہ حال عمارت نے پناہ لی اسرائیلی ڈرون کے ذریعے بنائی گئی فٹیج میں دکھائی دیتا ہے کہ جنگی لباس پہنے ایک زخمی صوفے پر بیٹھا ہے وہ مجروح ہے لیکن اس حالت میں بھی وہ حرکت کرتا ہے اور ہاتھ میں پکڑی چھڑی ڈرون پر پھینکتا ہے یعنی آخری دم تک یہ شیر لڑتا ہے شہادت کو گلے لگانے سے پہلے یہیہ سنوار کے آخری مناظر ملاحظہ کیجئے ایک زخم خوردہ جنگ کا جو چھڑی چھالنا عظم ہے ہمت کی نئی علامت بن چکا ہے ناظرین اسرائیل کی جانب سے یہیہ سنوار کے خلاف یہ پروپاگنڈا بھی کیا جاتا تھا کہ انہوں نے ہزاروں ڈالرز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور اہل غزہ کو تباہی کے حوالے کر کے خود فرار ہو چکے یا فرار ہونے والے لیکن آخری وقت ان کے پاس جو چیزیں ملی ان میں تھوڑی سی نقدی تھی ناظرین اس میں منٹ والی گولیوں کا ایک پیکٹ تھا تسبیح تھی گھڑی تھی نیل کٹر تھا ہاں آخری وقت یہیہ سنوار کے پاس سے ایک اور چیز بھی ملی وہ تھا اسرائیلی لفٹننٹ کرنل کا ایک پسٹال اسرائیلی فوجیوں نے دوہزار اٹھارہ میں غزہ کے علاقے خان یونس میں آپریشن کیا تھا لیکن حماس کے القسام بریگیڈ نے ان کا سامنا کیا فارنگ کے تبادلے میں ایک اسرائیلی کرنل مارا گیا تھا اس کا پسٹال یہیہ سنوار نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور عوامی استعمالات میں اسے دکھایا کرتے تھے اس پسٹال کو یہیہ سنوار اسرائیلی شکست کی علامت قرار دیا کرتے تھے یہیہ سنوار کو وہ موت ملی جس کی تمنا انہیں اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہیہ سنوار کو شہید کر کے وہ اہل فلسطین کی مضاحمت تو کم کر دے گا لیکن اس شہادت نے اہل غزہ میں شوق شہادت اور بھڑکا دیا ہے انہیں لگنے لگا ہے کہ فتح ان کے اور قریب آگئی ہے اہل غزہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایک یہیہ سنوار کو شہید کیا ہے اب ان کی جگہ سو اور یہیہ سنوار لیں گے یہیہ سنوار اس بات پر بالکل واضح تھے کہ اسرائیلی جبر کے سامنے یہ مسلح مضاحمت کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ اہل فلسطین کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور وہ یہ دفاع کریں گے جو وسائل انہیں دستیاب ہوں گے اس سے دفاع کریں وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاتے تھے کہ اسرائیلی مظالم کے سامنے آمن کا جھنڈا بلند کرنا کم از کم ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے اور یہ وعدہ آیا یا سنوار نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک نبایا دوہزار اکس میں اسرائیلی پولیس مسجد الاقصہ میں داخل ہوئی تو ابھی انہوں نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا اور پھر اسرائیل کو بتایا کہ وہ دوبارہ اس سے مسجد الاقصہ کا رخ نہ کرے اگر اس کا تقدس پامال کیا تو اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ایسا نہیں کہ یا سنوار ہمیشہ ہی جنگ کی بات کرتے تھے انہیں آمن کی اہمیت کا احساس بھی تھا اور اندازہ بھی وہ چاہتے تھے کہ فلسطین میں آمن آئے اہل فلسطین کی جانے محفوظ رہے لیکن غلامی اور شہادت میں سے انہیں ایک چیز سننا پڑی تو انہوں نے شہادت کو گلے لگایا ناظرین سرفروشی کی داستان حماس کے ہر رہنماء نے اپنے خون سے لکھی حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کو ایران میں نشانہ بنایا گیا حماس کے القسام بریگیٹ کے سربراہ محمد الزعیف غزہ کے علاقے خان یونس میں شہید کیے گئے یہیہ آیاش القسام بریگیٹ کے سب سے نمائیں اور اہم اسکری رہنماء تھے انہیں انیس سو چھانوے میں ایک فون بم دھماکے سے شہید کیا گیا شیخ احمد یاسین کو اسرائیل نے دو ہزار چار میں ہیلیکاپٹروں کے ذریعے حملہ کر کے شہید کیا عبدالعزیز تنیسی بھی اسی سال ایک مزائل حملے میں شہید کیے گئے یہ تو حماس کے صرف چند رہنماء کے نام ہیں غزہ کے تباہال درو دیوار گوا رہیں گے کہ اس دھرتی کے بیٹے اس دھرتی کو قابض سے چھڑانے کے لیے لڑے تھے اور کیا ہی خوب لڑے تھے ناظرین یہ ہمارے طرف سے ایک چھوٹا سا عقیدت کا نظارہ تھا جو کہ ہم نے اس خوبصورت مجاہد کے نام لکھا